موسیقی یہ بجٹ جو ہے وہ آلٹیمیٹلی آپ کے لئے وقتی درد اور تکلیف سے آرام دلانے میں ایک ایسی ریسپی اور ایک ایسی دوائی کا کام کرے گا جس کو نگلتے ہوئے کڑواہت محسوس ہوگی لیکن جب یہ ابزاب کر جائے گی گھولی آپ کے جسم میں تو ہر طرح کی تکلیف سے آپ نجات پا لے گی میں محشت کے ساتھ جڑی جتنی تکلیفیں ہیں یہ گولی ان کے لئے سیاست کے لئے گولیاں لید ہیں یہ محشت کے ساتھ جڑی گولیاں ہیں اور میں محبوب صاحب سے التجاہ کرتی ہوں وہ تشریف لائے ہیں اور آج ان کا جوانے کا مقصد ہے وہ بیان کریں اور آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم محشت کے لئے گولیاں لید ہیں محشت کے لئے گولیاں لید ہیں آ رہے ہیں میں بات اپنی سٹارٹ کروں گا کہ 1970 میں ہمارے ملک کو یہ جو سنگاپور یا ملیشیا یا یہ جو ملک ہیں یہ از اے رول موڈل دیکھتے تھے اور آکے ہمیں فالو کرتے تھے کیا وہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں اور وہ ملک اس وقت کہاں پہ پہنچ گئے ہیں یہ مین وجہ ہے کہ جو ہماری پچھلی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے حکومت کو اور اپنی ذاتی مفادات کو ہمیشہ پرالیٹیز دیئے ہیں اور اس ملک کے بارے میں نہیں سوچا اس ملک میں مین تین سیکٹرز ہیں پہلا میں کہوں گا ایگریکلچر کا سیکٹر ہے آپ کے ایریاز اتنے ہی ہیں لیکن آپ کی جو بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے آپ نے اس کو فیڈ کرنے ہیں اور الحمدللہ اتنی کرپشن کے باوجود اگر یہ ملک سروائیو کر رہا ہے تو وہ کیا وجہ ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے دوسری الحمدللہ آپ کی پاک فوج ہے اور تیسری وجہ کہ آپ لوگ کھانے پینے کی اشیاء میں خود کفیل ہیں اور ہم لوگوں نے ایگریکلچر سیکٹر کو بلکل نظر انداز کیے رکھا ہے ڈیویلوشن سے پہلے جو کہ اس سیکٹر کا بجٹ اٹھتیس بلین کا تھا ڈیویلوشن کے بعد فیڈل بجٹ یہ ایک بلین پہ آ گیا اور چاروں سوبوں کا اگر آپ بجٹ ملا کے ان کو سب کو کمبائن کریں تو وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس بلین کا بجٹ رہ گیا تھا اس کے بعد دوسرا آپ کا مین جو ہے سیکٹر ہے وہ ایڈوکیشن تیسرا آپ کا مین سیکٹر ہے ہیلتھ اور ان سیکٹر کی بھی یہ پوزیشن ہے کہ مجھے نہائیت شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ڈسٹرک جھنگ میں اگر میرے ذلے میں کوئی بچہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اللہ نہ کرے کسی شخص کو اگر ہارٹ اٹیک ہو تو وہ لاہور یا ملتان پہنچنے تک سروائی بھی نہیں کرتا اور یہ تو میں اپنے ڈسٹرک کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں نے پچھلے چالیس سال سے ایک عرصہ دراز سے حکومت کی ہے ان کو اپنے علاج کے لیے اس ملک کا کوئی ہاسپٹل وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کس قابل ہے الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کی کیمرٹ کا میمبر ہوں اور عمران خان صاحب نے جیسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے وزیراعظم بنایا اور انہوں نے اس ملک کی بارگڈور سنبھالی تو انہوں نے سب سے پہلے ریلائز کیا کہ کون سا سیکٹر ہے کہ جس کو ہم نے اپنی پراریٹی میں رکھنا ہے اور عمران خان صاحب نے اگری کلچر سیکٹر کو پراریٹی میں رکھا اس کی مین وجہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ جو بجٹ پندرہ یا اٹھارہ بلین کے رہ گئے تھے آج الحمدللہ میں فخر کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو فیٹل گورنمنٹ کا شیئر ایک بلین کا تھا وہ اس دفعہ ہمیں ٹویلی پوائنٹ فائی بلین ملے ہیں تقریباً بارہ سو پرسنٹ وہ بجٹ انکریز کی ہے پروونسز کے جو بجٹ پندرہ سے اٹھارہ بلین کے تھے وہ انشاءاللہ تقریباً پچاس بلین کے قریب وہ ہوں گے اور ہم لوگ تیرہ پروجیکٹ جو لوگ ہم سمجھتے تھے کہ جو کنکریٹ پروجیکٹس ہیں کہ جس سے ہم اپنے اگری کلچر سیکٹر کو اور لائف سٹرک سیکٹر کے اندر بہتری لے کے آئیں گے ہم ان پروجیکٹس کو لے کے آئے ہیں اور ان پروجیکٹس کی ٹوٹل کاؤس جو بنتی ہے وہ ٹو نائنٹی سکس بلین کی بنتی ہے جس میں سے پہلی دفعہ کیونکہ آپ لوگوں کو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی یہ ڈیوالف سبجیکٹ ہے اب یہ سبجیکٹ صرف سوموں کی ذمہ باری ہے پہلی دفعہ ہے ڈیوالیوشن کے بعد کہ اس ٹو نائنٹی سکس بلین کے پروجیکٹس کے اندر نائنٹی ٹو پوائنٹ فائی بلین کے پروجیکٹس جو ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ چپ ان کر رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ پروونسز نے وہ کام نہیں کیے جو ان کو کرنے چاہیے تھے کیونکہ ان کی یہ پرورٹیز نہیں تھیں ان کی پرورٹیز صرف وہیں تھی جو ان کی ذاتی تھی ہم لوگ یہ جو پروجیکٹس لے کے آئے ہیں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ایگری کلچرل ایگری کلچرل بیس ملک کے اندر ہم لوگ چار بلین کے آڈبل آئلز امپورٹ کرتے ہیں اور ڈالوں میں بھی ہم خود کا فیل نہیں ہیں ڈالیں بھی ہمیں باہر سے ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہیں ہم لوگوں نے یہ جو تیرا پروجیکٹس لے کے آئے ہیں ان میں ہم نے اپنی مین کراپس کو فوکس کی ہے اور ان کراپس کی یلڈ بڑھانے کے لیے لوگوں کو بیس مینیجنگ پریکٹس پروائیڈ کرنی ہے ان لوگوں کو اچھے سیڈ پروائیڈ کرنے ہیں میکنزم کے حوالے سے مشین ڈیز دے کے آنی ہیں جو کہ ان کراپس کے ساتھ سوٹیبل ہوں گی اگر اس ملک میں ایک اچھا کاشتکار میں ویٹ کی مثال دیتا ہوں کہ اگر وہ ساٹھ من کے قریب ایوریج لے رہا ہے اور ہمارے عام کاشتکار تیس من لے رہے ہیں تو دیکھیں کہ اس کی اندر کتنا ڈیفرنس ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم یکم جولائے سے یہ جو ہم پروجیکٹ لانچ کرنے والے ہیں جن کی اپروول ہو چکی ہے آپ دیکھیں گے کہ ہماری مین پروپس میں کتنا فرق آتا ہے ان کی ییلڈ میں ان کی پروڈکٹیوٹی میں کتنا فرق آتا ہے اور ہم نے ان ایریاز کو جو اب ہم نے اپنے ٹارگٹس ایچیف کرنے ہیں تو ان ایریاز کو ہم نے آڈیبل آئل کی طرف ہم نے ان کراپس کو وہاں پہ لگانا ہے جن میں سن فلاہر ہو گیا کنولا ہو گیا سیسنی ہو گیا ان کو ہم نے لے کے آنا ہے ان کی جگہ پر اس کے علاوہ ہم لوگوں نے لائف سٹوک سیکٹر کے اندر پروڈکٹس لے کے آئے ہیں جس میں فیٹننگ دکاف پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ سیف دکاف پروڈکٹ ہے اور بیک یارڈ پولٹری ہے اس وقت دنیا میں چھے ٹریلین کی میٹ کی مارکٹ ہے جس میں پاکستان کا شیئر صرف اور صرف دو سو ملین ڈالر کا ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے ہماری گورنمنٹ نے یہ جو پروڈکرام لے کے آئے ہیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی کہ ہم لوگ اس میں کتنا زیادہ انکیز کرتے ہیں ہم لوگوں نے لائیو اینیملز کی ایکسپورٹ کے اوپر مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ویلیو ایڈڈ کی طرف جائیں اب میٹ تو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہی کرنا ہے میٹ کے ساتھ ساتھ جیسے کہ کسی بھی جانور کی بونز ہیں وہ کراکری کے لئے استعمال ہوتی ہیں اس طرح اس کے جسم کی جتنے بھی اجزاء ہیں وہ مختلف چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں اور تو اور چائنہ کی صرف جو ایمپورٹ ہے میٹ کے حوالے سے وہ تقریباً پندرہ بلین کی ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں کے سب کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں میں ہمارے پانچ یا چھے ایم ایوز سائن ہوئے ہیں چائنہ کے ساتھ جس میں سے دو ایم ایوز ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھے اور ایک ایگریکلچر ایک ایف ایم ڈی کا تھا کیونکہ جو اس وقت ورلڈ ٹریز آگنائزیشنز نے جو سختیاں کی ہوئی ہیں اگر ہم لوگ ان رولز کو فالو نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کل ہم اپنا میٹ باہر ایکسپورٹ کر سکیں گے بھی نہیں اس لئے الحمدللہ چائنہ کی کلیبریشن کے ساتھ ہمارے ایف 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 ایم ڈی کے زونز جو ہیں وہ چاروں سوبوں میں ہم ایڈنٹیفائر کر رہے ہیں ان کی ٹیمز آنے والی ہیں اور ہم لوگ اس سے ہماری میٹ کی ایکسپورٹ بے پناہ بڑھے گی اس کے علاوہ جو کہ ہمارا سیکٹر ہے فشری کا آج تک کسی گورنمنٹ نے ہمیشہ ہر گورنمنٹ نے اس کو نظر انداز کی ہے گیارہ سو بیس کلومیٹر کا کوسٹل لائن بھولے کے باوجود ہم لوگوں نے فشری سیکٹر کو کبھی پر موٹ نہیں کیا یہ پہلی دفعہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہوں گے یہ امران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے جس نے کہ اس پروجیکٹ کو جو ہے کہ ہم لوگ لے کے آئے ہیں جس میں جو مین ہیں وہ ہیں فشریز میں ٹراؤٹ ٹراؤٹ فشری کا ہے کیج کلچر کا ہے اور شیم فارمنگ کا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہیں اور بھی کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم لے کے آرہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے ایک جو مین پروجیکٹ ہے میں آپ کے گوشت اظہار کروں وہ پانی کہ ہم لوگ نائٹی پرسنٹ پانی ہمارا جو ہے وہ اگری کلچر سیکٹر میں سمال ہوتا ہے اور اس میں سے فورٹی سیون پرسنٹ جو پانی ہے وہ ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ ایک پروجیکٹ لے کے آئے ہیں جس میں ہم نے واتر کوس لائننگ کرنے ہم نے برانی ایریاز میں جو ہمارے سمال ڈیمز ہیں سمال ڈیمز تو موجود ہیں لیکن ان کے وہاں پہ کمانڈ ایریاز ہی کسی نے ڈیولپ نہیں کی ہے ہم نے ان کے کمانڈ ایریاز ڈیولپ کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختون خواہ میں ہمارے جو ہیں وہاں پہ ہم نے ڈیمز کے ساتھ ساتھ کمانڈ ایریاز بھی بنانے ہیں اور وہاں پہ ہم نے چیک ڈیمز بنانے ہیں اور چیک ڈیمز کے ساتھ ہم نے پانی کو سٹور کرنے کے لیے وہاں پہ پانڈ بھی بنانے ہیں انشاءاللہ مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ جو یہ گورنمنٹ انیشیٹیوز ہم نے لیے ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں کہ ایگری کلچر سیکٹر اور لائف سٹورک سیکٹر ہمارا انشاءاللہ بہت پر موٹ ہوگا اس کے ساتھ ایک دو چیزیں میں اور آپ کے گوش ازار کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی کہ آپ اس گورنمنٹ میں جتنی بھی کراپ سائی ہیں کاشت کار سہبانوں کو ان کو صحیح پرائیسز ملی ہیں ویٹ کے حوالے سے جو کہ گورنمنٹ نے تیرہ سو پرائیس مقرر کی تھی میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تیرہ سو سے لے کے چودہ سو تک لوگوں کو اس صفحہ گندم کی پرائیس ملی ہے شگر کیم کے حوالے سے ایک سو اسی روپے گورنمنٹ نے اس کا ریٹ مقرر کیا تھا جو کہ ایک سو اسی پچھلے سپر رائیس کی قیمت سولہ سترہ سو تھی اس گورنمنٹ میں اس صفحہ ہمارے کاشکاروں کو بائیس سو ملے ہیں اور ہم لوگوں نے اس وقت فوکس کارٹن کو کیا ہو ہے اور میں اپنے کارٹن کے گروز کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کے توصل سے کہ آپ کارٹن پہ صحیح فوکس کریں انشاءاللہ جو ممکن ہوگا اس سے بڑھ کے ہم آپ کو ریٹ کارٹن کا بھی لے کے دیں گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کارٹن کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی جو ریٹ پانچ روپے پینتیس پیسے ہمارے ٹیوویلز کے ریٹ تھے وہ اس وقت یہ بجٹ میں سکس پوائنٹ ایٹ فائیو ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے عمر عیوب صاحب سے مل کے کہ ان کو واپس پانچ روپے پینتیس پیسو تک لیا جائے اس کے ساتھ ایک ایف پی اے کا معاملہ ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم ریزولف کروائیں گے اور جی ایس تی پنجاب گورنمنٹ کا ایک مسئلہ ہے انشاءاللہ چیف منسس صاحب سے مل کے پوری کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ہم ریزولف کروائیں اور یہ واحد اس صفحہ اگری کلچر سیکٹر ہے کہ جس کے اوپر کوئی گورنمنٹ نے کوئی ٹیکسس وغیرہ یا کوئی چیز نہیں لگا اس میں میں کر دیکھیں منسٹر صاحب نے آپ کو بجٹ کے اندر جو ذریعی شعبے کے حوالے سے ترجیحات حکومت نے تیہ کی وہ تمام انیشیٹیو آپ کے سامنے رکھے وہ روڈ مائپ دیا کہ جس کی شعبے انہوں نے جو انیشیٹیو لیے دو انیشیٹیو امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہ اس میں سب سے اہم انیشیٹیو آپ کا سولر ٹیوولز کا ہے چونکہ ہمارے ہاں ڈیزل کے بڑھنے سے جو ٹیوول کی ایک کاشت ہے کاشت کار پر بوجھ ہے وہ بڑھا ہے تو حکومت نے اس بوجھ کو شیئر کرنے کے لیے دو آپشن دی ہیں اور دو انیشیٹیو لی ہیں ایک یہ ہے کہ وہ پامپ اور ٹیوول جو ڈیزل پہ چلتے تھے ان کو ہم سولر میں کنورٹ کریں اور سولر کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں ان پامپ کے حوالے سے اس کو ہم یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کو زیرو ریٹنگ کریں یا اس کو میری مائز کریں تاکہ کاشتکار کی ایکسیس میں ہو سولر ٹیوول دوسری بات جو ٹیوول کے بیل تھے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ کاشتکار کے لیے فلیٹ ریٹ تیہ ہوئے ہیں کہ دس ہزار کا بیل جو ہے وہ کاشتکار نے آپ کے نیبرنگ کنٹری میں یہ ٹرینڈ چل رہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فلیٹ ریٹ پہ بجلی دے کاشتکار وں جو ایگری کلچر سسٹم کے اندر ہی فارمز ہیں اس کے اندر آپ کو کاشتکار کا بوجھ بھی شیئر کریں گے اور جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس پہ بوجھ ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی میں جو ہماری ایگری کلچر پالیسیز کے ساتھ جڑے حکومتی ترجیحات کے ساتھ جڑا جو ڈائریکٹ لی ایک ایسا طبقہ ہے کہ جنہوں نے ہر سال بجٹ سے پہلے پارلیمنٹ کے باہر کیمپل گائے اتجاج کیے اور اپنا اناج لالا کے سڑکوں پہ پھیکتا اور حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ ہماری آواز کو سنو لیکن آپ نے دیکھا کسی کے کان پہ جون ہی رنگی اس دفعہ پنجاب میں جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور وفاق میں جو بجٹ پیش ہوا ہے آپ کے ذرات کے شعبے کی تمام پالیسیز میں سٹیک ہولڈرز کو ہم نے آن بول لیا اور جو بہت امپورٹنٹ انیشیئیٹیف تھا میرے جو لفظ میں بعد میں استعمال کروں گی لیکن دودھ کی نہریں بہانے والوں نے ایک عرب جو ریڈیڈ کی ہڈی تھی اس معیشت کی اس کے لیے ایک عرب روپے کا بجٹ رکھا تھا پہلی دفعہ اس حکومت نے اس کو بارہ روپے ہم لے گئے ہیں بارہ سو فیصد اضافہ کیا ہے اور انشاءاللہ آہلدوں جو ریسرچ ہے جو ٹیکنالوجی ہے جو آپ نے آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈر بیسٹ بیج کی فرامی ہے جو پیسٹی سائیڈز ہے جو اچھی خاد ہے وہ سارے آپ کے وفاق کے انیشیٹیوز ہیں تو اگر وفاق اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو ذرات کے اندر وہ انقلابی تبدیلیاں نہیں آئیں گی اور یہی وہ انیشیٹیوز تھا جس میں سٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھے ہیں ان کی کنسلٹیشن سے وہ پالیسی اور بجٹ بنے ہیں اور ان کی کلابریشن سے جو اس کے امپیکٹ ہیں وہ ہمارے کسانوں پر مصبت اس کے اثرات آئیں گے اور جب ہم فوڈ سکیورٹی میں خود کفیل ہوں گے ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے جو چیز ہمارے گھر میں ہم تیل تو پاکستان سے مجبوری ہمیں باہر سے منگوانا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کی نعمت آویلیبل ہے لیکن اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے چیلنجز ہیں ٹیکنالوجی ہے وہ فود سیکیورٹی میں خود کفیل ہونے کا چانس ہے اس کو بھی ہم ضائع کر رہے ہیں اور اس کی طرف جو ماضی میں توجہ نہیں دی گئی اس حکومت نے اس کو ترجیحات میں نمبر ون ترجیح رکھ ہے اور اس لیے رکھ ہے کہ اس کے ساتھ آپ سب کا پیٹ جڑا ہو ہے پیٹ حالی ہو اس میں کچھ نہ ہو تو جتنی مرضی اچھی تقریر ہو وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے انرجی چاہیے اور آج میں توقع کرتی ہوں کہ جو ہمارے انیشیٹیو ہیں سٹیک ہولڈر ڈائریکٹ آکے آپ سے بات کریں جو ہم نے کچھ بہتر کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں جو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس میں بھی وہ اپنی تجاویز دیں سب سے پہلے جو میں حکومت پاکستان کا شکریہ دا کرتا ہوں کے اس دفعہ انہوں نے اگری کسی 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 نہیں لکھا اصل وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہماری ہے اگر نیبر ملک کو دیکھ لیں اگر اس کی کارٹن کی جو پورٹی گیجی پھوٹی جس کارٹن کہتے ہیں اس کی کارٹن کو گیانہ سو روپے ہے اور ہماری کو تین ہزار روپے ہے ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر وہاں سے جوٹی فری ہر چیز آتی ہے کارٹن بھی آتی ہے باقی چیز بھی آتی جس سے کاشکار ایفیکٹ ہوتا ہے تو میں منسٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ مشابرت بھی ہمیں اپنے ساتھ رکھا جس وجہ سے کچھ بہتر ریزرٹ بھی آئیں گے آج آپ کو فوری طور پہ ریزرٹ نظر نہیں آئیں گے کیونکہ اس ملک میں ریسرچ کو تباہ کر دیا گیا آپ سر سن کے حرام ہوں گے کہ پاکستان میں اگری کچھر ریسرچ کا جو بجٹ ہے وہ اگری کچھر کی جیڈی پی کا پوائنٹ ون ہے جی انڈیا فل جیڈی پی کا پوائنٹ فور ہے چینہ پوائنٹ فائی ہے برازیل ون پوائنٹ سیون فائی ہے اچھا بلیم دیا جاتا ہے کاشکار پہ اگر کاشکار کو پاکستان میں خات کی بوری یوریا کی ساڑھے اٹھارہ سو کی ملے گی انڈیا کاشکار کو پاکستان روپیز میں ساڑھے پانچ سو کی ملے گی ہمیں بجلی مہنگی ملے گی ان کو بجلی مفت ملے گی ہمیں ان کے پاس جدید ریسرچ ہوگی ہمارے پاس ریسرچ کا نام و نشان تک نہیں کارٹن پہ بات ہوئی کہ ہمارے سب سے زیادہ ایکسپورٹ کارٹن کیا کارٹن کے پروڈیکٹ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں نائٹی ٹو میں ہماری کارٹن کی پیداوار تھی ایک کروہ ہوگی آپ سکھ یقین کر لیں میں کاش کر ہماری سلطان اور مشہر اطلاع فیدوس آشک آوان کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کھانے پینے کی اشیاء میں خود کو فیل ہیں زراد کی ترقی وزیراعظم کی اولین ترجی ہے بجٹ میں زراد اور